سر بنا شاہا قریمہ دستگیرہ شنفا قبلہ سے بہتی شاندار نفیس اور نایاب کتاب سمات کیا اور نقیب اہل سنت حضرت قاری یوسف رضا صاحب سنبلی ماشاءاللہ آپ حضرات کے چاہنے والا سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکن سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شائر اہل سنت مستاز الشغرا حضرت مولانا فریدی صاحب قبلہ بہت اچھا کلام لکھتے ہیں انہوں نے منقبت امام حسین کے جو اشار پیش کیے ہیں آپ کے صاحب نے پیش کر رہا ہوں بلند آواز سے اپنے آقا کو پکاریے بولیے یا رسول اللہ اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ علماء اکرام کی توجہ کا طالب ہوں آپ حضرات کی محبتوں کا طالب ہوں بلند آواز سے بولیے یا حسین اور زندہ دلی سے بولیے یا حسین زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ یزیدیت سے آج بچہ بچہ اپنا مو موڑتا ہے اور امام حسین کے نام پر بچہ بچہ اپنے سروں کو قربان کرنے کے لئے تیار اس شیر کو ملحظہ فرمائے یزیدیت سے ہیں انہیں کاری بچے بچے کو یزیدیت سے ہیں انہیں کاری بچے بچے کو ہمارے اسے غیر و اکبر حسین والے ہیں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلقِ علی حضرت، مولانا کمال مصطفی صاحب طولہ زہری، علماء اہل سنت ہمارے اسے غیر و اکبر حسین والے ہیں اور عزوات یہ بھی شیر بہت ہی خوبصورت ہے بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ ہم کربلا کے میدان سے یہ سبق لے چکے ہیں کہ قیامت تک جو مسلمان پیدا ہوں گے ناموسِ رسالت پر تحفظے ناموسِ رسالت پر سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے یہ شیر ملازم فرمائے کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے ہمارے 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 ہوں سلہ پرور حسین والے ہیں ہمارے ہوں سلہ پرور حسین والے ہیں کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے ہمارے جسے مبیے سر حسین والے ہیں اور ازاد کے شیر بھی ملازم فرمائے شاد امامِ علی مقام کے نانا جان جن کا قبضہ آبِ کوسر پر ہے سبحان اللہ راہِ فراد کی یہ شان کہاں جو شان آبِ کوسر کی ہے میرے امامِ حسین کی نام پر جنہوں نے اپنی گردنوں کو قربان کیا جو ان کی محبت میں جی رہے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہوگا ملازم کریں حسینیوں کو بلائیں گے جام کوسر کے حسینیوں کو پلائیں گے جام کوسر کے حضور ساتی کوسر حسین والے ہیں حضور ساتی کوسر حسین والے ہیں مقتم اللہ حضہ فرمائے بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ فروغ حق میں فریدی نہ کیوں رہے مشغول زبان و فکر کے جوہر حسین والے ہیں یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں درد پاک پڑی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم اے نبی کے گھر والو اللہ پاک یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور فرمائے وَيُوْ بَاہِرَكُمْ تَقْهِرَا اور تمہیں خوب پاک سافر و ستھرا فرما دے حضراتِ محترم اس آیتِ مقدسہ میں اللہ پاک لے اہلِ بیتِ اتھار کی شان کو بیان فرمایا رشاد فرماتا ہے پروردگارِ عالم کہ بے شک اللہ پاک یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں اب نبی کے گھر والے کون ہیں تو اس آیت کے شان ان حضور میں امہات المؤمنین کو بھی شامل کیا گیا ہمارے نزدیک نبی کے گھر والے اہلِ بیتِ اتھار میں خود حضور کے نوازے بھی ہیں حضور کی فاطمہ بیٹی بھی ہیں حضور کے داماد حضرتِ علی بھی ہیں اور اور بھی امہات المؤمنین اہلِ بیتِ اتھار میں شامل ہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ نبی کے گھر والوں اللہ پاک یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دھور فرما دے اور تمہیں خوب پاک اور ساکھ ستھرا فرما دے سبحان اللہ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا اے لوگو آپ یہ بتائیے کہ پاک کس چیز کو کیا جاتا ہے پاک کس چیز کو کیا جاتا ہے جو پہلے سے ناپاک ہو کپڑے کو پاک تب کیا جائے گا جب یہ پہلے سے ناپاک ہو تب پاک کیا جائے گا یہاں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اہلِ پاید کو پاک کرنا چاہتا ہے تو بدعقیدہ یہ اعتراض کر سکتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبی کے گھر والے ماز اللہ کے پہلے سے پاک نہیں تھی یہ کہہ سکتا ہے اے لوگو لیکن توجہ سے سنیے بے شک اللہ پاک نے اس آیت میں نبی کے گھر والوں کی پاکی کو بیان فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلے سے پاک نہیں تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے پاک تھے اسی پاکی کا اللہ پاک نے آیت میں اظہار فرما دیا اس آیت میں اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ یہ نبی کے گھر والے پاک ہیں اور اللہ پاک مزید ان کے پاکی میں بڑھوتری کرنا چاہتا ہے یہ کتنے پاک ہیں آپ ذرا آیت کی روشنی میں آگے بڑھئے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب نبی نے اپنے پیارے حضرت علی کو بلا لیا حضرت فاطمہ کو بلایا اے لوگو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے گھر والے نا پاک نہیں ہیں ماذا اللہ وہ تو پاک ہیں اب آئیے کیسے پاک ہیں ذرا توجہ کے ساتھ میں سنیے سب سے پہلے آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کیسے پاک ہیں حضور نے شاہد فرمایا کائنات میں کسی کو بھی مسجد میں نا پاکی کی حالت میں جانے کی اجازت نہیں حالت جنابت میں کوئی بھی مسجد میں نہیں جا سکتا سوائے میرے اور علی کے کہ علی بھی حالت جنابت میں مسجد میں جا سکتے اللہ پاک نے ان کی پاکی کو بیان فرمایا اتنے پاک ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت علی کے لیے بھی پاکی کی آیت میں ان کا بھی شمار فرما دیا سبحان اللہ حضرت علی بھی پاک ہیں اب اور دیکھئے اب آئیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کتنی پاک ہیں ساری عورتوں پر دنیا کی عورتوں پر کچھ نا پاکی کے یام آتے ہیں کہ عورتیں کچھ دنوں میں نا پاکی کی حالت میں ہوتی ہیں نہ ہی وہ قرآن کو چھو سکتی ہیں نہ ہی وہ کوئی روزہ رکھ سکتی ہیں نہ ہی وہ نماز پر نہ ہی وہ کوئی بھی تلاوت کرتی ہیں قرآن کو چھو کر کے اے لوگو عورتیں اس وقت میں عبادت کی یہ چیزیں نہیں کرتی ہیں لیکن آئیے خاتونیں جنت کی بارگاہ میں آئیے سارے خاتون کی جنتوں جنتیوں کی سردار کی بارگاہ میں آئیے دعا قرشات فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ یہ جنتی حوروں کی سردار ہے سبحان اللہ اور یہ میری بیٹی فاطمہ یہ ایک جنتی حور ہے سبحان اللہ آپ دیکھئے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پر جب یہ یام نہیں آتے تھے نا پاکی کے تو عورتیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے فاطمہ بھی تو عورت ہیں لیکن ان پر نا پاکی کے یام نہیں آتے پیارے مصطفیٰ نے اشاعت فرمایا اے سنو سنو اے عورتوں ذرا توجہ سے سننا تم دنیا کی عورتیں ہو لیکن میری بیٹی فاطمہ جنتی حور ہے سبحان اللہ جیسے جنتی حوروں ہیں حوریں نا پاکی کی حالت نہیں گزارتی وہ تو پاک ہوتی ہیں میری بیٹی فاطمہ بھی حور ہے اور حور پر نا پاکی کے یام نہیں گزارتے ہیں سبحان اللہ تو پتہ یہ لگا علی بھی پاک ہے اور فاطمہ بھی پاک ہے اب دیکھئے ان کے دونوں شہزادے کیسے پاک ہیں پیارے مصطفیٰ سجدے کی حالت میں جاتے امام حسین سجدے کی حالت میں پیٹ پر سوار ہو رہے ہیں مصطفیٰ کلیوں میں نکل رہے ہیں حضرت حسنین کریم ان کو اپنے کاندھے پر سوار کر رہے ہیں بتا یہ لگا کہ اگر کوئی نا پاکی کا شائبہ ہوتا تو مصطفیٰ اپنے کاندھوں پر انہیں سب پاک کر دے ہیں بے شک دے شک بتا یہ لگا علی بھی پاک ہیں فاطمہ بھی پاک ہیں حسن بھی پاک ہیں حسین بھی پاک ہیں سبحان اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ پاک کے حبیب پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے الفاظیں تعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ والفاطمت والحسن والحسین بلندواز سے بولیے سبحان اللہ اور زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ میں کچھ قرآن و حدیث کی بہت قیمتی چیزیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں بلندواز سے بولیے سبحان اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب نے حضرت علی کو بولایا اے علی یہاں آ جاؤ فاطمہ یہاں آ جاؤ اے حسن ادھر آ جاؤ اے حسین ادھر آ جاؤ سبحان اللہ چاروں کو مصطفیٰ نے بولا لیا اور اس عالم میں بولایا کہ پیارے مصطفیٰ ایک چادر اوڑے ہوئے ہیں سبحان اللہ مصطفیٰ ایک چادر اوڑے ہوئے ہیں توجہ ہے سب لوگ سن رہے ہیں پیارے مصطفیٰ کا ایک تن ایک جسم چادر ایک لیکن اب چار تنوں کو اور بلا لیا چار جسم اور آ گئے اب چادر ایک ہے چادر ایک ہے اور تن پانچ ہے اسی کو فارسی میں کہتے ہیں پنج تن پاک سبحان اللہ اسی کو فارسی میں پنج کو پانچ کو پنج کہتے ہیں اور جسم کو تن کہتے ہیں جب مصطفیٰ نے ایک چادر کے نیچے چاروں کو بلا لیا تو اب پیارے مصطفیٰ کے بلانے سے پانچ تن ایک چادر کے نیچے جمع ہو گئے اسی لئے پنج تن پاک سے لبیت کو یاد دیا جاتا ہے مصطفیٰ نے پانچوں کو بلا لیا اور بلانے کے بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے اللہم ہا اولائی اہل بیتی و خاصتی یہ اللہ پاک یہ میرے گھر والے ہیں جو میری چادر کے نیچے جمع ہیں یہ اللہ پاک تو ان سے پاکی کا ارادہ فرماتا ہے تو انہیں خوب پاک اور صاف سترا فرما دے یہ مصطفیٰ نے پانچوں کو بلا لیا سبحان اللہ اے لوگو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شہادت کہاں تک بیان کی جائے ان کے فضائل کہاں تک بیان کیے جائیں اے لوگو آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر جب کسی انسان کو بلایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے اے پھلا شخص ادھر آجا اے عبداللہ یہاں آجا اے زیشان یہاں آجا اے لوگو پتہ یہ لگا کہ انسان کا جو نام رکھا جاتا ہے اس کی شخصیت کو مخاطب کرنے کے لیے اس کی ذات کو بلانے کے لیے رکھا جاتا ہے اگر نام اچھا ہے تو اس کا اثر ذات پر بھی پڑھتا ہے دیشار کہ اچھے نام رکھو کہ نام کا اثر بندے کی ذات پر پڑھتا ہے اے لوگو میں آپ کی توجہ چاہوں گا امام حسین کی شان تو بہت ہی پلند و بالا ہے آئیے صرف ان کا نام جان لیتے ہیں کہ ان کا نام کہاں سے آیا ہے اور کس نے عطا کیا ہے جب نام کا یہ عالم ہے تو ان کی ذات کی کتنی فضیلت ہوگی صرف نام کے بارے میں اب آئیے حضرت امام جلال الدین سیوتی نے تاریخ الخلفاء میں بیان فرمایا ابن عصیر نے حسود الغعبہ میں بیان فرمایا ارشاد فرماتے ایک روایت میں فرمایا وَلَمْ تُسَمِّ الْعَرَبُ أَسْأَسْمَا أَوْلَادِهَا ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی یہ جو حسن و حسین ہے ان کے جو نام ہیں حسن و حسین یہ دنیا کے نام نہیں ہے بلکہ اللہ پاک نے یہ نام جنت سے عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جنت سے بیجے گئے آپ لوگ اب تھوڑا سا توجہ کے ساتھ میں چہل قدمی کم ہو جائے تو بہت بہتر رہے گا میں چارہوں کے توجہ کے ساتھ آپ لوگ سنیں اور کچھ ضروری چیزیں میں آپ کو سناؤں یہ نام جنتی نام ہے اب آپ سوچیں گے کہ جنت میں جو چیز ہوتی ہے وہ نازل کی گئی تو پہلے جیسے من و سلوہ یہ اتارا گیا تو جنتیوں میں تھا بعد میں نیچے اتار دیا گیا بہت ساری چیزیں جو پہلے جنت میں تھیں نیچے اتار دی گئی تو یہ حسن و حسین کے نام جنتی نام ہیں تو یہ ذہن میں آ سکتا ہے جنت میں کسی غلام کا نام حسن و حسین راؤ یہ ذہن میں بات آ سکتی ہے لیکن محدثین نے اس بات کی بھی سرات فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو نام حسن و حسین ہے جب تک جنت میں تھے تب بھی کسی کے نام نہ تھے اس لیے کہ ان ناموں کو اللہ پاک نے اپنے حجاب اقدس میں چھپا کر کے رکھا تھا نبی کے نوازوں کے نام حجاب اقدس میں چھپے ہوئے تھے یہاں تک کہ حسن و حسین پیدا ہو تو اللہ پاک نے حضرت جبریل کو حکم دیا اے جبریل جاؤ جاؤ میرے پیارے مصطفیٰ کے پاس میں چلے جاؤ اور جا کر کے کہنا اللہ پاک ان ناموں کو بدلنا چاہتا ہے حضرت علی نے جو نام رکھے تھے پیارے مصطفیٰ سے جا کر کے کہنا اللہ پاک ان ناموں کو بدلنا چاہتا ہے جبریل بارگاہ رسالت میں آزر ہو گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ آپ کے نوازوں کے نام بدل کر کے حسن و حسین رکھ دئیے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک کے حکم سے نوازوں کے نام حسن و حسین رکھے گئے اور یہ جنتی نام ہے پتہ یہ لگا کہ ان کی جنتی نام ہے جب ان کے نام کی یہ فضیلت ہے تو ان کی ذات کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا رات موطرم پیارے مصطفیٰ کتنی محبت فرماتے ہیں اپنے نواز حضرت امام حسین سے اور حضرت امام حسن سے توجہ کے ساتھ سنئے ابھی حضرت امام حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے آئے آپ کے آنے سے پہلے ہی مصطفیٰ نے امام حسین کے پیدا ہونے کی خبر پہلے ہی رشاد فرماتے ہیں بے شب ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں حضرت امام فضل بنت حارس جو حضرت عباس کی بیوی ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئیں اور ارز کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے رات میں ایک بہت بیانک خواب دیکھا ہے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے ان رعائے رعائی تو کہانی قطعتا قطعت من جسدک ووود عطفی حجری اے پیارے مصطفیٰ میں نے رات بہت بیانک خواب دیکھا ہے فرمانے لگے مصطفیٰ اے ام فضل بیعان کرو وہ کیسا خواب ہے جو تم نے بیانک دیکھا ہے کہنے لگی یا رسول اللہ میری زبان میں یہ طاقت نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں اس بیان خواب کو بیان کر سکوں یا رسول اللہ وہ خواب بہت ہی سخت ہے میرے پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے ام فضل بیعان تو اس کرو وہ خواب کیسا ہے کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رات میں میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا آپ کے جس میں اقتص سے ایک ٹکڑا کٹ لیا گیا آپ کے جس میں اقتص سے ایک گوشت کا ٹکڑا کٹ لیا گیا اور کٹ کر کے وہ میری گود میں رکھ دیا گیا یا رسول اللہ میں تو بہت ڈری ہوئی ہوں میں تو خوف زدہ ہوں یہ کیسا خواب ہے مصطفیٰ نے جب یہ خواب چنا تو ارشاد فرمایا اے ام فضل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انہو خیر ارشاد فرمایا اے ام فضل گھبرانے یہ برا خواب نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت ہی اچھا خواب ہے بے شک سبھان اللہ بہت ہی اچھا خواب ہے حضرت ام فضل حیرت میں پڑ گئیں اور کہنے لگیں یہ تو اتنا بیانہ خواب ہے کہ مصطفیٰ کے جس میں اقدس سے ایک کوشت کا گویا کہ ٹکڑیا کٹ لیا گیا بے شک حضرت ام فضل کیوں ایک حیرت زدہ ہوئیں اور کیوں گھبر آئیں اس لیے کہ وہ صحابیہ تھیں اور صحابہ اکرام بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کبھی ہمارے پیارے مصطفیٰ کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چک جائے یہ بھی صحابہ اکرام کو برداشت نہ تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جم مشرقین نے قید کر لیا اور پھانسی پر سولی پر لٹکایا گیا حضرت خباب سے کہا جانے لگا اے خباب تم نے جس نبی کا کلمہ پڑا ہے تم سوچتے ہوگے کاش کہ وہ نبی میری جگہ ہوتے جن کی وجہ سے مجھے سولی پر لٹکایا گیا ہے کاش کہ وہ نبی میری جگہ ہوتے میں نے ان کا کلمہ کیوں پڑھ لیا حضرت خباب نے جب مشرقوں کی یہ بولی کو سنا تو کہنے لگے اے یز اے لوگو سنو سنو اے نابکارو سنو سنو تم یہ کہتے ہو کہ وہ میری جگہ ہوتے ارے یہ میری ایک جان کیا ہے اگر یہ ہزاروں جانے بھی مجھے مل جائے تو میں ساری جانوں کو نبی کے قدموں پر قربان کر دوں سبان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غلصیت مسلقِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت مولانا کبال مصطبی صاحب نبیلہ زہری سبحان اللہ حضرت خباب فرماتے ہیں ایک جان کیا ہے مجھے اگر اور جانے مل جائیں تو ساری سرکار کے قدموں پر نظار کر دوں حضور علی حضرت نے جب پریلی کی سرزمین سے اس واقعے کو پڑا اور دوسری عادیز کی منظر کشی اپنے شیر میں کر دی اور ارشاد فرماتے ہیں کروں تیرے ناموں پر جا فیدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فیدا کروں تیرے نام پر جاں فیدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو رک جہاں نہیں حضرت کہتے ہیں بار بار جانوں کو کروں جانوں کو قربان کیا جائے تب بھی نبی کی محبت کا حق ادا نہیں کیا جائے حضرت خباب نے یہ جواب دے دیا بتائیے لگا کہ صحابہ اکرام اتنے جان سار تھے پیارے مصطفیٰ کے کہ وہ ایک کانٹہ بھی چوبنا برداشت نہیں کر سکتے تھے محبت میں اتنے فریفتہ اتنے مرتبے کو پہنچے ہوئے کہ پیارے مصطفیٰ اگر کبھی اپنا لعاب دہن بہار نکال رہے ہیں تو صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں میں لعاب دہن کو لے رہے ہیں پیارے مصطفیٰ اگر ریش مبارک تراش رہے ہیں تو صحابہ اکرام داڑی کے بالوں کو اپنے پاس میں محفوظ کر رہے ہیں اے لوگو یہ صحابہ اکرام کی محبت ہے حضرت خالد بن ولید نے ایک ٹوپی میں حضور کے بالے مبارک کو سل لیا تھا اور جب راز پوچھا گیا اے خالد بن ولید جس جنگ میں جاتے ہو تمہارے قدم چونتی ہے اے خالد بن ولید وجہ کیا ہے کہنے لگے کوئی اور بات نہیں ہے بلکہ یہ جو عشق میرے دل میں مچھل رہا ہے اور نبی کے بال کا صدقہ ہے کہ جس جنگ میں جاتا ہوں کامیابی میرے قدم چونتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ایک جنگ میں ٹوپی گر گئی تو سارے لوگ کفار مکہ اور مشرقین اپنے اپنی تلوارے ننگی تلوارے ہاتھ میں لیے ہوئے لیکن خالد بن ولید جنگ سے ہاتھ روک لیتے ہیں اور فوراں اپنی ٹوپی ڈھوڑنے لگتے ہیں پتہ کیا لگا بات میں انہوں نے اس راز کو بیان کیا اور کہا اس ٹوپی مبارک ٹوپی میں موہ مبارک شریف ہے جس کی وجہ سے میں جنگ کو جیتا تھا ایسا نہ ہوتا کہ کوئی خرابی نازم آ جاتی تو پہلے مجھے ٹوپی کو اٹھانا ضروری تھا حضرت حالد بن ولید نے ٹوپی کو سر پر رکھ لیا اے لوگو پتہ یہ لگا صحابہ اکرام کی زندگی کو اپنائیے ان کی سیرت پر زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے کہ صحابہ اکرام اتنے چانسار تھے اپنے نبی کے اتنے بفہدار تھے اپنے نبی کے کہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے لیکن کبھی بھی حضور سے محبت میں کبھی نہیں آنے دیتے